تلنگا کے سکنڈرباد علاقے میں ایک سکرائب کے گودام میں گزشتہ روز پیش آئے خطرناک آگ لگنے کے واقعے میں حلاق بیہار سے تعلق رکھنے والے گیارہ مزدوروں کی لاشیں آج حیدرباد کے شمشباد ایرپورٹ سے پٹنا بھیج دی گئیں ان تمام کا تعلق بیہار کے ظلے چھپرا اور کاٹھیار سے ہے حکام کی جانب سے ان لاشوں کی پوست موٹم کی بعد خصوصی تیارے کے ذریعے بیہار کو منتقلی کو یقینی بنا گیا فلائٹ نمبر 6E6719 کے ذریعے سوا 6 وزے 6 لاشیں بھیجے گئیں ان میں 8 انکوچ بٹی چنتا سکندر رام دامودر اور دیپک رام کی لاشیں شامل تھیں جبکہ ایک اور فلائٹ E425 کلشب روانہ ہوئی اس میں ستندر رام دینیش راجش کی آر اور چھتری رام کی لاشیں شامل ہیں حیدرباد کے سکندر بھوئی گوڑا آتیزدگی واقعے میں زندہ بچ جانے والے نوجوان نے بتایا کہ اس رات کیا ہوا تھا واضح ہے کہ پریم نامی نوجوان سکرائب گودام میں آگ لگنے کے حاصل میں محفوظ رہ گیا اس نے بتایا کہ سکرائب گودام کے مالک کی لاپروہی کے نتیجے میں یہ حاصل پیش آیا اس کے مطابق خاصے کی رات اس کے ساتھ دیگر ورکرز دو کمروں میں گیارہ جملہ گیارہ ورکرز یہ محفوظ خاتھ ہے چھوٹے کمرے میں اس کے ساتھ دو ساتھی محفوظ اس کے ساتھ دو اور ساتھی تھے جبکہ دیگر نو ورکرز دوسرے کمرے میں سو رہے تھے رات تین بجے اچانک گودام میں آگ لگ گئی جس کے ساتھ ہی تمام ورکرز نے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن آگ اس خدر زیادہ تھی کہ وہ باہر نکلنے میں ناکام رہے پریم نے بتایا کہ اس نے کسی طرح بڑی مشکل سے کھڑکی سے باہر نکل کر چھلانگ لگا دی اور جان بچانے میں کامیاب رہا جبکہ اس کے ساتھ ہی زندہ جل گئے